شیطان بہت پریشان تھے اس کی عبادت سے اور اس کو کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے اس کو بھیک آئیں لیکن نہیں اس کو عبادت سے ہٹا پاتے تھے عبادت، نماز، پریشنگ، پریئر، سالات اتنا زیادہ تھا تو ایک شیطان نے بولا کہ میں اس کو دھوکہ دیتا ہوں وہ گیا اس کے پاس اور وہ دو برابر عبادت کرتا تھا جب کئی دن دیکھا اس نے کہ یہ تو ٹائم زیادہ میرے سے عبادت کرتا ہے اور میں اتنی عبادت کرتا ہوں یہ میرے سے زیادہ کیسے کرتا ہے تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے کرتے ہو اس نے بولا ایک راز ہے اس نے بولا کیا راز ہے کہہ رہا ہے میں نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کرنے کے بعد جب بھی مجھے گناہ یاد آتا ہے تو میری عبادت میں انرجی آ جاتا ہے تو اس نے بولا کہ بھئی پھر یہ گناہ کہاں سے اس نے بولا ابھی فلانی خاتون ہے ان کے پاس اب یہ عابد کو اس نے دھوکہ دے دیا یہ چلا ہے کہ اس خاتون کا دروازہ کٹ کٹ آیا تو جب اس نے دیکھا تو اس نے بولا یہ تو عابد ہے اتنا عبادت کو آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے کہہ رہا ہے ایسا 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 ہے کہنا ہے کہ نہیں آپ کو کیا پتا کہ اگر آپ یہ گلتی کریں اور آپ کو دوبارہ توفیق ہی نہ ہو توبہ کرنے کی آپ کو موقع ہی نہ ملے زندگی آپ کو موقع نہ دے اور کہا کہ جس نے یہ آپ کو بھیجا ہے وہ شیطان ہے اس کا یقین کرنے کے لیے آپ بے شک چلے جائیں اور جا کر دیکھ لیں وہ فرار کر جائے گا عابد شرمندہ ہوا واپس جا کے دیکھا تو بھا گا لیکن وہ عورت جو کہ گناہ گار تھی غلط عورت تھی اس کا اسی رات کو انتقال ہو گیا اور اس وقت جو نبی تھے اس کو پروردگار نے وہی نازل کی کہ جاؤ ایک عبادت گزار ایک توبہ کرنے والی خاتون کا انتقال ہو گیا اس کا جنازہ پڑا ہو کیوں کیونکہ اس نے ایک شخص کو گناہ سے بچایا شاید ساری زندگی غلطی کرتی رہی لیکن آخری ٹائم پر ہمیں اجزان مہتنا ہم یہ نہ دیکھیں واضح کت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میری زندگی گزر گئی مولانا ابھی کہاں خدا معاف کرے گا اچھا یہ شیطان وسوسے کرتا ہے کہ میں نے تو یہ کر دیا میں نے زندگی میں یہ کیا یہ شیطان ہے جو وسوسے آپ خدا کی بارگاہ میں سچی دن سے توبہ کر لیں پروردگار قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحبت طوابین میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں توبہ ریپیٹنس ہے برگشت ہے توبہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم خدا اپنی زندگی میں جا رہے تھے آپ اپنے گھر سے نکلے یہاں امام بارگاہ آنے کے لیے آپ غلط ہو گئے آپ غلط رستے پر چلے گئے آپ کو احساس ہوا کہ آپ غلط ہیں تو آپ نے کیا کیا اپنے یوٹن لے لیا اور واپس اپنے توبہ یہی ہے کہ ہم اصل میں اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں صراط مستقیم پر واپس لے آتا ہے اور اسی پر ہم اگر مر جائیں گے عزیزان محترم کامیاب ہے تو ہم مایوس نہ ہوں توبہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان استغفار کرے اپنی زندگی کے اندر اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی اور ان کے دروازے جو ہے وہ خدا نے کھل لی بعض وقت انسان ایک غلطی کو جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہے عبادت کا اس لیے روایت ہے استغفار توبہ کرنے والے کے جو گریہ ہے وہ عبادت ایک ایسے آدمی کی عبادت سے زیادہ خدا بہتر سمجھتا ہے اس کو کہ انسان استغفار کر رہا ہے اور اس کو اپنے وجود سے محسوس کرے اپنی غلطی کو انسان پشیمان ہو خدا کی بارگاہ میں دیکھیں اس لیے تو ماہ رمضان ہے یہ شاید آپ کو عام دنوں میں موقع انسان کو نہیں ملتا ہے انسان عام دنوں میں اتنا مصروف ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ زندگی کہاں گئی رمضان میں کم ایک امس کم ہمارے پاس اپورچنیٹی ہے کہ ہم یہ دعائیں کھولیں اور ان دعاؤں میں دیکھیں کہ پروردگار جہاں دعا ہے ابو عمزہ عثمالی کے اندر امام خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار مجھے اس دنیا میں کہ تو میرے گناہوں کو چھپاتا ہے مجھے اس دنیا میں تیری ستاریت کی تیرے چھپانے کی زیادہ ضرورت ہے کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں سب کچھ خود بولے گی ہاتھ خود بولے گا زبان خود بولے ابھی تو دیکھیں ابھی آپ کو جو میں نظر آ رہا ہوں آپ کو کیا بتا میرے اندر کیا ہے ابھی تو میں اپنے آپ کو اچھا بنایا ہے لیکن خدا جانتا ہے قیامت میں یہ سب جو اندر ہوگا بھار آ جائے گا تو وہاں امام کہتے ہیں پروردگار وہاں تو مجھے شرمندہ نہ کر لوگوں کے آگے کتنا انسان شرمندہ ہوگا وہاں پہ تو بہتر ہے کہ انسان اسی دنیا میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو اور اپنا آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے ازدان محترم دعاوں کو ترجموں کو دل سے پڑے اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو خدا رحمان ہے خدا رہیم ہے خدا نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کتنے غلطی کرنے والے لوگ تھے ایک جملوں سے ایک قرآن کی آہتوں سے پلٹا دیا موسیقا بیگہ موسیقا موسیقی